موسیقی 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 تیہتر ریسکیوٹی درجنو آئٹیٹ ڈرون دو پرید کئی ہیلیکاپٹر ریپیڈ ریسپونس سٹی لائٹ دو ہزار چوبیس کا سب سے بڑا تلاشی امیان موسیقی میڈلیسٹ میں تناؤ کی لہر کے بیچ ایران کے راشترپتی ایبراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر پریش کی خبرنی پوری دنیا میں حلقب بچا دیا دنیا بھر کی ویب سائٹ اور اخبار کے پنوں میں صرف اور صرف ایک خبر اور وہ ایبراہیم رئیسی کے ساتھ کوئی حادثے کے خبر کیا رئیسی کے ساتھ ہوا یہ حادثہ کوئی تفاق ہے یا پھر اس حادثے کے پیچھے کوئی کانسپیریسی چھپی ہے اس خبر کو بھی سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویریں جنہوں نے آپریشن زورفہ کی مصیبتوں کو بڑھا دیا گوھرے اور توفانی ہواوں کے بیچ حادثے سے جڑے ایک ایک سراغ کو تلاشنے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے جس جگہ ترکی کے ڈرون کو ہیٹ سگنیچر ملے ہیں اس جگہ کے چپے چپے کو کھنالنے کے لیے ستر سے زیادہ ٹیموں کو لگایا گیا ہے تاکہ ہاتھ سے کی کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکے اور یہ پتا چل سکے کہ اگر ایران کے راشترپتی ابراہیم رائیسی کل نا لوگوں کے ساتھ جس ہیلیکاپٹر سے لوٹ رہے تھے اس کے کریش کا سچ کیا ہے اس ہاتھ سے کھلے کر روز کے راشترپتی ملاد مر پتن نے ایران کے راشترپتی کو اپنے دفتر میں ملائیا ہے اور اس ہاتھ سے سجڑے الگ الگ پہلوں کو گہرائی سے دیکھا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں تلاشی احیان میں روز کے دو بیمار ہیلیکاپٹر اور پچاس ریلی فورس بھی لگائی گئی اس کے علاوہ یوروپین یونین نے اپنے ریپیڈ رسپونس سیٹلائٹ کو بھی ہاتھ سے کی مونیٹرنگ کے لیے ایکٹیو کر رکھا ہے ادھر ایران میں پسنے ماتم کے بیچ اسرائیل کے دھرم گروہوں نے خوشی ظاہر کی ہے اور اس حادثے کو ایشور کا انصاف بتایا ہے ایران کے سرکار اسرائیل کو اپنا کٹر دشمن مانگ دی اور یہودیوں کو دنیا سے ختم کرنے کے ارادے کھلے آم ظاہر کرتی نہیں ہے یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کے ربی میر عبدبل نے ایک فیس بک پوسٹ میں ابراہیم رئیسی کو لے کر بھڑکاؤ بیان جاری کیا ہے یہ یہودیوں کو فانس ہی دینا چاہتا تھا اس لئے ایشور نے انہیں اور ان کے پورے اسرائیل سے نفرت کرنے والے دل کو ہیلیکاپٹر ہاتھ سے میں نشٹ کر دیا یہ حادثہ ایشور کی سزا کا ایک روپ ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہوئے اس حادثے کو دنیا محض ایک اتفاق نہیں مان رہی ہے اس حادثے کے بعد ابراہیم رئیسی کے پورے جیون کے بارے میں اب بہت ساری باتیں کری جارہی ہیں انیس سو اٹھاسی میں دنیا کا سب سے بڑا فانس ہی کارڈ ایران میں ہوا تھا جس میں ایک ساتھ پانچ ہزار لوگوں کو فانس ہی پر لٹکا دیا گیا تھا اس فانس ہی کارڈ میں فیصلہ دینے والے لوگوں میں ایک نام ابراہیم رئیسی کا بھی تھا ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر ایران کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے ابراہیم رئیسی کا نام ان لوگوں میں لیا جاتا تھا جنہیں ایران کے سروچ نیتا کے پد کا سرب سے بڑا دعویدار کہا گیا ابراہیم رئیسی کی نیتیاں امریکہ کے لیے بڑا سردرد تھیں ابراہیم رئیسی سے امریکہ کی دشمنی اتنی بڑی تھی کہ ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر آنے کے بعد امریکہ میں ڈرمپ کی پارٹی کے ایک نیتا نے خوشی جتائی تھی آخر میڈل اسٹ کی راجنیتی کے لیے ابراہیم رئیسی کا رول اتنا اہم کیوں مانا گیا تھا کہ ان کے ہیلیکوپٹر حادثے کی خبر آتے ہی روس نے اپنا بچاؤ دل روانہ کر دیا اور ترکی بھی اپنے ڈرون کی سینہ لے کر اور پوروی امیزان کے زولفہ نام کی جگہ پر خوشبین میں جڑ گئی ابراہیم رئیسی کے راجنیتی کریئر اور بے حد فولادی ارادوں کا پورا وشلیشن ہم کرنے والے ہیں دنیا میں ابراہیم رئیسی کو ایک کٹر پنثی مولوی کے روپ میں جانا جاتا ہے جنہوں نے سال 2021 میں ایران کے راشترپتی پد کی شپت لی تھی ابراہیم رئیسی کی آکرمک نیتیوں کی چلتے ہی ازرائیل اور ایران یدھ کے گگار پر کھڑے ہو گئے تھے ابراہیم رئیسی نے نہ صرف ازرائیل اور امریکہ کا زبردست ویروت کیا بلکہ ایران کے اندر اٹھے ہجاب آندولن کو کوچلنے میں بھی ابراہیم رئیسی کا بڑا رول مانا جاتا ہے ابراہیم رئیسی کا جنم 1960 میں ایران کے پوروی شہر مشہد میں ایک دھارمک پریوار میں ہوا تھا ابراہیم رئیسی کا جنم ایک ایسے ایران میں ہوا تھا جب ایران میں راج شاہی تھی یعنی ایران میں ایک ایسے بادشاہ کا راج تھا جس کو دنیا امریکہ کی کٹ پتلی کہتی تھی 1989 میں جب ایران میں اسلامی کرانتی ہوئی اور ایران کے پہلے سروچ نیتا گرینڈ آیات اللہ خامنائی کا جادو ایران کی جنتہ کے سر چڑھ کر بولنے لگا تب ایران کے گرینڈ آیات اللہ کے سب سے بڑے ششوں میں ابراہیم رئیسی کا نام آتا ہے ابراہیم رئیسی نے ایران کے گرینڈ آیات اللہ کے گندے سے گندھا ملا کر ایران کی بادشاہی کو اکھاڑ دھنکا تھا ابراہیم رئیسی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلامی قانون کے اور شریعت کے بہت اچھے جانکار تھے ایران کا دھارمک مہتو کا سب سے بڑا شہر قوم ہے جہاں پر پوری دنیا سے اسلامی سٹڈی کیلئے لوگ آتے ہیں ابراہیم رئیسی نے بھی گوم سے شکشہ پائی تھی ایران کے پرسید مولویوں سے ابراہیم رئیسی نے شریعت کا جھان لیا تھا 1989 میں اسلامی قرانتی سفل ہونے کے بعد اور گرینڈ آیات اللہ کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ابراہیم رئیسی کا ستارہ بلند ہو گیا 1988 آتے آتے یعنی لگ بھگ 28 سال کی عمر میں ہی ابراہیم رئیسی ایران کی نیائے پالکہ کی سروچ سمیتی کا حصہ بن گئے 1989 میں اسلامی قرانتی کا بھروت کرنے والے ایران کے پانچ ہزار نیتاؤں کو جس سمیتی نے پانسی کی سزا دی تھی اس میں ابراہیم رئیسی بھی شامل تھے سال 2017 میں جب ابراہیم رئیسی نے پہلی بار ایران کے راشترپتی پد کا چناؤ لڑا تھا تو وہ چناؤ ہار گئے تھے لیکن سال 2021 میں وہ 62% ووٹ سے ایران کے راشترپتی کا چناؤ جیت گئے تھے امریکہ کی سرکار نے لگا تار ابراہیم رئیسی کی سرکار کو پرمانو کارکرم روکنے کے لیے دھمکایا تھا لیکن ابراہیم رئیسی نے پرمانو کارکرم لگا تار جاری رکھا اور اس وجہ سے ابراہیم رئیسی امریکہ کے لیے بڑا سردرد بنے ہوئے تھے ابراہیم رئیسی نے حال کے کئی دشکوں میں ایران کا سب سے بڑا ودرو بھی کچل کر رکھ دیا تھا محسا امینی کی موت کے بعد ایران کے اندر ایک ہجاب آندولن ہوا اس میں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ مارے گئے تھے اور بڑی سنکھیا میں ایران کے سرکشہ کرمی بھی اپنی جان گما بیٹھے تھے لیکن آخرکار ابراہیم رئیسی نے نہ صرف اس آندولن کو کچل دیا بلکہ اس آندولن کو کھڑا کرنے والے لوگوں اور آندولن کاریوں کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی ابراہیم رئیسی کے ان تمام فیصلوں کو لے کر دنیا بھر میں ان کی نندہ ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرمکھ ریپبلکن سانسد رکھ سکوٹ نے ایرانی راشتپتی کی درگھٹنا کا سواگت کیا سکوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں رئیسی کے بارے میں کہا انہیں پیار یا سمان نہیں ملا اور کوئی بھی انہیں یاد نہیں کرے گا اگر وہ چلا گیا تو مجھے سچ مجھ امید ہے کہ ایرانی لوگوں کو اپنے دیش کو ہتھیارے تانہ شاہوں سے واپس لینے کا موقع ملے گا آنے والے وقت میں فیلال کے لیے تو ایک تو ایران کے اندر ریاکشن دیکھنا ہوگا کہ ایران کی پبلک میں کس طرح کا ایموشنل ریاکشن آتا ہے اگر ایران کی پبلک ایموشنل ریاکشن میں اسریل کو بلیم کرتی ہے چاہے گی کوئی تتھے نہ بھی ہوں تب ایران کی لیڈرشپ کو شاید کچھ اپنا قدم اٹھانا پڑے گا دکھانے کے لیے بھی دیکھو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ایک خطرہ فیلال ہے امریکہ اور ازرائیل کے اندر بھی ایران کا ویرود کرنے والے بہت سارے لوگ اسی لیے راحت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم رئیسی ایران کے تیسرے بڑے سروچ نیتا بن سکتے تھے 3 دسمبر 1989 سے 3 جون 1989 تک سید روحلہ خامنے ایران کے سروچ نیتا رہے ان کو گرینڈ آیات اللہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ 4 جون 1989 سے سید علی خامنے ایران کے سروچ نیتا ہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ علی خامنے کے بعد ابراہیم رئیسی ہی ایران کے تیسرے سروچ نیتا بننے جا رہے تھے اور اسی بیچ بیکانیر کے بجوں سے بڑی کبر مل رہی ہے جہاں پر نرسری میں بھیشن آگ لگنے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے آر ڈی آٹھ سو ساٹھ کے پاس نرسری میں آگ لگی ہے سینکڑوں پیڑ آگ کی چپیٹ میں آنے سے جل گئے ہیں شوٹ سرکٹ کی بجے سے یہ آگ لگی برحال آگ بجھانے کی کوششیں لگاتا جاری اور اسی بیچ سب سے پہلی تصویر ہے آپ کی ٹیوی سکریم پر بھیشن آگ لگی ہے بجوں میں کئی پیڑ آگ میں جل کر کھاک ہو گئے ہیں اور کل رات کو بھی پیڑوں میں اسی جگہ پر آگ لگی تھی گرامینوں نے اب بجوں پولیس کو جانکاری دیئے اس کے بعد پولیس شاہسن کو جانکارے ملنے کے بعد ٹیم یہاں پر پہنچ رہی ہے اس ثانیے لوگوں نے مٹی اور موٹر پرم کی سائطہ سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دیا بجوں میں دمکل نہیں ہے اور اسی بجے سے گرامینوں میں آکروش ہے پیکانیر کے بجوں علاقے سے بڑی خبر ہے نرسری کے علاقے میں آگ لگی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں پیٹ جل گئے ہیں تو وہیں بھارت اور میاوار کے وائیس سینہ نے چار دن کا ایک آرکرم کیا ہے جس میں پاکستان کی بڑی فجیعت ہوئی ہے میاوار میں ہوئے ائر فورس کے پروگرام میں پاکستانی جنگی جیٹ جی ایف سیونٹین کی پول کھل کر کے سامنے آ گئی موسیقی تیرہ مئی دو ہزار چوبیس نیر پی تاؤ ائر فورس بیس میاں مار جنگی جیٹوں کی غرط سے دھر رہتے ہوائی ادھے میں اچانک آسمانی یو دھاؤں کی حلچل دیز ہو گئی تھی فائٹر پائلٹ ایکشن موٹ میں آ گئے جیسے کسی بڑے آپریشن کا ماحول بن گیا آسمان میں پرواز بھرنے جا رہے جنگی جیٹوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ فائٹر جیٹ کے بیڑے میں پاکستانی ائر فورس کا توفان کہا جانے والا جیٹ جی ایف سیونٹین بھی موجود تھا میاں مار کی وائو سینا پاکستانی جیٹ کو اپنے جنگی بیڑے میں شامل کیے ہوئے لیکن یہ دابر توڑ ایکشن کسی آپریشن کے لیے نہیں ایک خاص مہمان کی آگوانی کے لیے ہو رہا تھا کیونکہ چھٹویں میاں مار وائو سینا بھارتی اے وائو سینا کی اوفیشیل ٹاکس شروع ہو رہی تھی اور اس خاص چرچہ کے گیند میں ایک نام تھا یہ نام کوئی اور نہیں انڈیا نئیر فورس کے انٹیلیجنس چیف ائر وائس مارشل اچھے تیرا ای اپا کٹپا کا ہے میاں مار کے وائو سینا اڈے پر انڈیا نئیر فورس کے وائس مارشل کی موجودگی نے پورے پاکستان میں ہر کم مچا دیا کٹپا کی اینٹری سے دہل گئی پاکستانی وائو سینا کٹپا نے کیا ڈاؤٹ جے ایف سیونٹین کا سیکریٹ آؤٹ کپاڑ جنگی جیٹ کا جھلابا جے ایف سیونٹین تھنڈر نہیں فوس فائٹر اب شین کے دھوکے سے کیسے ابرے گا پاکستان تیرہ مئی کے بعد سے پاکستان کی ائر فورس کے لیے ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا پاکستانی وائو سینا کے ادھکاریوں کی دھرکنیں بڑھ رہی تھی لیکن جو ڈر تھا ہوا وہی کیونکہ میاں مار میں پاکستانی جنگی جیٹ کی کلائی کھل گئے پاکستان جس جنگی جیٹ کا ہوا کھڑا کرتا رہا جس جے ایف سیونٹین کو اجھیا لڑاکا بتاتا رہا پاکستان اپنی تیجوری پھول کرنے کا پلان بنا رہا تھا اس کا سیکرٹ آؤٹ ہو چکا ہے پاکستان کے فائٹر جیٹ جے ایف سیونٹین کو اچھی طرح سے جانچ پرک لیا گیا ہے یہ کام ہوا بھی ایسے انداز میں جس کی کلپنا بھی پاکستان نے نہیں کی تھی اصل میں بھارت اور میاں مار کی وائو سینا کی چھتویں وارتہ کی شروعات دھوم دھام سے ہوئی جہاں ایئر وائس مارشل اچھی تھیرہ ایپا کوٹپا کا زوردار سواغت کیا گیا شودہ مائی کو ایئر وائس مارشل کوٹپا کے ساتھ میاں مار وائو سینا کے کمانڈر سے میٹنگ ہوئی پندرہ مائی کو بھارتیہ پرتینیدھی منڈل نے میاں مار کی رکشہ سیوہ سنگرہال ہے اور شہید زمارک کا دورہ کیا سولہ مائی کو فلائنگ ٹریننگ بیس پر بھارتیہ ایئر وائس مارشل کو بیس کا اتحاس سمجھایا گیا سترہ مائی کو ایئر وائس مارشل کوٹپا یانگون ایئرپورٹ سے بھارت لوٹا ہے جس کے بعد پاکستان کے پران سوک گئے کیونکہ سولہ مائی کو جس فلائنگ ٹریننگ بیس پر ایئر وائس مارشل کوٹپا نے دن بتایا تھا وہاں پاکستانی جنگ جیٹ جے ایف سیون ٹیم کی دیناتی تھی پاکستان کو یہ لڑاکو ویمان چین نے خیرات میں دے رکھا ہے دونوں دیش اس جنگ جیٹ کو سب سے بڑا آسمانی جنگ باز ہونے کی ڈینگیں ہاتھتے ہیں لیکن انڈیا نیئر فورس کے انٹیلیجنس آفیسر کے اس جیٹ کے سامنے موجودگی بھر سے پاکستانی فورسز راپ نے لگی تاجیب کی بات یہ ہے کہ جی ایف سیون ٹیم کی جتنی ہوا بنائی جاتی ہے آسمانی اکھاڑے میں اتنی اس کی بسات بھی نہیں ہے میانمار ایئر فورس کے لیے تو پاکستانی جنگ جیٹ جی کا جنجال بن چکا ہے کچھ سال پہلے کے واقعے کے کہانی میانمار میں وائس مارشل کوٹپا کو پتا لگی پاکستان ایروناؤٹیکل کامپلیکس اور چینگدو ایرو سپیس کوپریشن کی طرف سے جی ایف سیون ٹیم کو تیار کیا گیا تھا سال دوہزار سولہ میں میانمار نے چین سے سولہ جی ایف سیون ٹیم خریدنے کی ڈیل کی تھی ہر جیٹ کے لیے پچیس میلین ڈالر کے رکھم چین کو ادا کی گئی تھی پہلے چھے جیٹ میانمار کو سال دوہزار اٹھارہ میں ملے تھے باقی کے دس جیٹس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری دونوں دیشوں کی طرف سے نہیں دی گئی اس ڈیل کے ساتھ ہی میانمار دنیا کا وہ پہلا دیش بن گیا تھا جس نے چین پاکستان کی طرف سے تیار اس جیٹ کو خریدا تھا سال دوہزار اٹھارہ میں ہی میانمار کی وائیو سینہ نے انہیں آدھیکارک طور پر اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا لیکن دسمبر دوہزار اٹھارہ میں میانمار کے تطکالین آرمی چیف من آنگ ہیلنگ نے چار ایسے جیٹس کو باہر کر دیا تھا جن میں تکنی کی خرابی پائی گئی تھی ان جیٹس کو میگ ٹلا ائر بیس پر جاری کارکرم کے بیچ سے ہٹایا گیا تھا اس کے بعد دسمبر دوہزار انیس میں دو اور جیٹس کو وائیو سینہ کے بہت ترمیز تھاپنا دیوس کے موقع پر شامل کیا گیا تھا لیکن ان کے استعمال کے نام پر فائٹر پائیلٹ دہل جاتے تھے چونکہ پاکستانی جنگی جٹ میں چین کے بنے کل جی سیون اے آئی ریڈار دی گئی ہے جس سے وششک گھٹیا قرار دیتے ہیں جے ایپ سیونٹین ائرکرافٹ میں بی آنڈ ویجوال رینج یعنی بی وی آر مسائل یا پھر ہوا میں دشمن کا پتہ لگانے والی انٹرسیپشن ریڈار بھی نہیں ہے نیانمار ائر فورس کے ایک پائیلٹ کی مانے تو ویپن مشن مینجمنٹ کمپیوٹر میں خرابی آنے کی وجہ سے بی وی آر مسائل بھی لانچنگ کے دوران فس ہو گئے جیٹ کا ائر فریم بھی کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے ونگ ٹپس اور ہارڈ پوائنٹس بھی خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں کل ملا کر پاکستان کی ہوای فوج جس لڑاکو ویمان کو توک بتا کر اس کی سعودے بازی میں جھوٹی تھی اس کی پول کھل گئے حال ہی میں پاکستان نے اسی کبار جیٹ کو ایراک کو بیچ کر موٹا مال اندر کر لیا پاکستانی میڈیا دن نیشن کی ریپورٹ کے مطابق مشاک ٹرینر اور جے ایف سیونٹین لڑاکو ویمان کی بارہ یونٹ ایراک کو بیچی ہے اس ڈیل کے وجہ میں پاکستان کو ایک دشملو آرڈ بیلین امریکی ڈالر کی ایک مشت رکم بھی ملی پاکستان سے جنگی جیٹ کا سودہ کرنا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے یہ اب ایراکی ویوسینہ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ جس جنگی جیٹ کو میاں مار کی ویوسینہ نے برسوں پہلے ہی پھکا ہوا بتا دیا تھا ایراک نے اسے اپنے جنگی زخیرے کی شاند سمجھ کر خرید لیا بھارت کے لہاغ سے پاکستانی جیٹ کی پول کھلنا کوئی نئی بات نہیں کیونکہ انڈیا نیئر فورس کی سودہی لڑاکوں کے آگے بھی میڈ ان چائنہ پاکستانی جیٹ کہیں نہیں ٹھہرتے تیجس جیسے لیٹسٹ لڑاکے کی ٹکر میں بھی پاکستانی جی ایف سیون ٹیم کی کوئی بسات نہیں بھارتی ایوائیو سینہ کے بیڑے میں اب تو تیجس فائٹر جیٹ ایم کے ون اے شامل ہونے جا رہا ہے تیجس ایم کے ون اے لڑاکوں ویمان کی ڈیلیوری جولائی دوہزار چوبیس میں ہونی ہے جس میں انڈیا نیئر فورس کو تیرہاسی تیجس کی پاور ملے گی وہیں کچھ ملک جنگی جیٹوں کے نام پر تھگی کا کھیل کھیل رہے ہیں جنہیں ہر وقت اپنے پردہ فاش کا خوف چھائے رہتا ہے بھارت کے وائس مارشل کے میانمار ویجٹ سے اس لیے اسلام آباد میں ایک خلبلی مچ گئی تھی موسیقی